تو یہ کتنا مضبوط رشتہ ہے کتنا وشواس کا رشتہ ہے کتنا بھاو کا رشتہ ہے کتنا پریم ہوگا اس رشتے کے اندر تو میں نے کہا میں بیچ میں نہیں گسوں گا گروہ ششے کے کیونکہ گروہ ششے کے بیچ میں گسنا میں اچھت نہیں مانتا انہوں نے کہا نہیں آپ کام کر سکتے ہیں میں نے کہا ہاں کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی شنکہ کی بات نہیں ہے لیکن آپ کے اور ان کے بیچ میں جو یہ جگہ ہے اس میں میں نہیں آنگا کیونکہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے نہ آپ کے گروہ سے چاہیے آپ کے کرم ہیں جنم جنمان ترکے یہ آپ بھگتو انہوں نے کہا کمزور کر دو ان کرموں سے پیچھا چھوٹ جائے میں نے کہا آپ اپنے گروہ سے صلاح کیجئے اگر وہ منع کر دیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو ہم کام کر دیں گے آپ کا انہوں نے کہا انہوں نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں وہ تو بس کتھا کر رہے تھے اور بول دیا کہ تم ہمارے ششے ہو ہم تمہارے گروہ یہ نام رہا اور رٹو میں نے کہا اتنے میں اگر تھاکور جی مل گئے ہوتے تو پھر اونی کو مل جاتے نہ ہمارا نمبر آتا اور نہ آپ کا آتا کیونکہ حالات کیا ہو گئے ہیں جیو گھولے بھالے بیچارے کس کو صحیح مانے کس کو غلط مانے اگر آپ کسی وستروں کی دکان پر جاتے ہو جا کر کے دیکھتے ہو یہ اصلی کمپنی کا کپڑا ہے یا نکلی کمپنی کا کپڑا ہے جب آپ ایک پھون خریدتے ہو دیکھتے ہو کون سی کمپنی کا لوم ہے کون سا اچھا رہتا ہے جب آپ جھوتے خریدتے ہو دیکھتے ہو ہم کون سا برانڈ پہلے کون سا خریدے کون سا اچھا رہتا کون سا اچھا چلتا ہے جب ہم فریض خریدتے ہیں گھر کا سامان خریدتے ہیں پنکھا لیتے ہیں کچھ بھی ہم خریدیں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کون سی کمپنی کا ہے اور کون سی کمپنی اچھی ہوتی ہے یہ جانچ پوری پرتال کر کے اس کے بعد ہی ہم سامان خریدتے ہیں لیکن جب ہم گرو بناتے ہیں کتنے جنم بیٹ گئے لاکھوں بار کروڑوں بار پیدا ہوئے اور کروڑوں بار مر گئے انانت انانت بار اسی پرکرتی سے اٹھے اسی میں مل گئے جس پرکار سے ایک مٹکہ تیار کیا جاتا ہے جب وہ مٹ جاتا ہے واپس مٹی میں مل جاتا ہے اسی پرکار ہم یہی اٹھے اور یہی مل گئے انے کو شریر دھارن کیے انے کو کرم کیے کبھی ان شریروں کو مٹی کے اندر دبایا گیا کبھی جلایا گیا کبھی بہایا گیا کبھی ایسے ہی پڑے پڑے نشٹ ہو گئے کتنے جنم کبھی کوئی پسو بنے کبھی کوئی جانور بنے کبھی کوئی کسی کے اندر واس کیا کبھی ورخش بنے انے کو انے کبھی کیٹ کبھی پتنگے کبھی جل کے جنتوں بنے کبھی دھرا کے جنتوں بنے کبھی آقاس کے انے کو انے جنم لے کر کے یہ مانوں کا جنم ملا بڑی کرپا ہوئی اس پرمیشور کی جو یہ جنم ہمیں پرابت ہوا لیکن ہم اس کو دیکھے بغیر سمجھے بغیر اور سوچے بغیر گئے دیکھا کہ پڑوس والے نے نام لیا ہے میں کیوں پیچھے رہوں میں بھی لے کے جاؤں گا آج آج تو اس کی ممی نام لے کے آئی ہے اگلی بار میں جاؤں گی اس سے پہلے اور تیرے کو بھی ساتھ لے کر کے چلوں گی تمہیں بھی نام دلا کر کے لے کے آئیں گے کیوں انہوں نے ایک نے لیا ہم دو لیں گے یہ جو پرتی سبردہ شروع ہوتی ہے نا یہ نام کی طرف نہیں جاتی یہ پرماتمہ کی طرف نہیں جاتی یہ پرمیشور کیا راستہ نہیں ہے یہ سنسار کا راستہ ہے یہ جو کھیل لوگوں نے کھیلا بھاوناوں کے ساتھ یہ بہت خطرناک چلا بنا سمردھ ہوتے ہوئے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک مہلہ آئی میرے پاس انہوں نے کہا میں کہیں بھی چلی جاؤں جہاں بھی جاتی ہوں چیٹیاں چڑ جاتی ہیں اور کاٹنے لگتی ہیں آپ لوگوں کے بیچ ہی بیٹھے ہوں گے وہ چیٹیاں کاٹنے لگتی ہیں میں نے سب طرح سے پریاس کر لیا جتنا بھی کر سکتے تھے آپ سوچتے ہوں گے دوائی ڈال دینی چاہیے چیار پائی کے طرف وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے ڈال دی تھی سب طرح سے چھت کے اوپر پھرس کے اوپر چیار پائی کے اوپر گھر میں رشتے داری میں کہیں بھی جہاں بھی جاتی ہوں وہیں چیٹیوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگئی اگر دو گھنٹے کہیں بیٹھ گئی تو وہیں چیٹیاں چڑنا شروع ہو جاتی ہیں لائن لگ جاتی ہے اس کے لئے جینا کتنا خطرناک ہوگا کہ جینے سے مرنا آسان لگنے لگا اور وہ کہیں بھی کٹنا شروع کر دیتی ہیں چڑنے کے بعد کیا حالت ہے اس جیو کی انہوں نے کہا کیا کرم ہے ایسا ہم نے بہت جگہ دکھایا بہت علاج کرائے لیکن ہو نہیں رہا میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے یہ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ پچھلے جنموں کا کھیل ہے مجھے ایک مہاتمہ کی بات مجھے ایسا